اسلام علیکم guys i hope کہ آپ خیر یہ سے ہوں گے جی تو آج بڑی زیادہ سی پراتھا رسپی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں جی تو میں نے ایک درمیانے سے اس کی پیاز لیا ہے اس کو کٹنگ کر لیا ہے چاپ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر دو چمچ میادہ ایڈ کی ہے نمک حضب زائق آپ ایڈ کریں گے اور اس کے اندر ساتھ آپ کالی میچ ڈالیں سبز میچ اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال لیں اور اگر آپ کو نہیں پسان تو آپ مٹ ڈالیں کالی میچ بھی چوائس ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو بیسٹ ہے نہ ڈالیں تو کوئی ضروری نہیں ہے اور ایک انڈا اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہے ساتھ میں اس کے اندر آدھا کپ دودھ ایڈ کریں گے اور اس کو جو ہے فورک یا بیٹر سے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ میدے کے چھوٹی چھوٹی پیسیز نہ رہجیں اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد فرائنگ پین جو ہے وہ میں نے اوپر رکھتی ہے نارمل فریم رکھنی ہے زیادہ تیز فریم نہیں زیادہ تیز فریم آپ نے نہیں رکھنی ورنہ آپ کا پراتھا جل جائے گا یہ تو اس میں تھوڑا سا ہم آئل لگائیں گے زیادہ اس میں آئل بھی نہیں ڈالنا ایک تو یہ نان سٹیکر اس وجہ سے اور دوسرا اس پراتھے میں زیادہ آئل یوز نہیں ہوتا فرائنگ پین میں ڈالنے کے بعد آپ اس کو پھیلا لیں میرے سے یہاں ایک مسٹیک ہو گئی تھی کہ میں نے فرائنگ پین جو وہ چھوٹا یوز کی ہے حالانکہ مجھے یہاں بھی بڑا فرائنگ پین یوز کرنا تھا لیکن مجھے نہیں یاد رہا کہ میں نے چھوٹا فرائنگ پین جو وہ یوز کی ہے اور تب ہی اسی وجہ سے میری جو وہ پراتھا تھوڑا سا بیچ میں سے پھٹ گیا تھا خراب ہو گیا اب میں دوسرا پراتھا جو ہے وہ بنایا ہے میں نے بڑے فرائنگ پین میں جی تو اس کو نارمل فکے آپ نے پکانا ہے اور پھر اس کی سائٹ جب چینج کرنی ہے تو آپ نے اوپر آئل لگانا ہے آئل لگانے کے بعد آپ نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے یہ دیکھیں جی میں نے ایکسپیریمنٹ کیا اور میرا ایکسپیریمنٹ تھوڑا سا ہو گیا خراب صرف چھوٹا فرائنگ پین یوز کرنے کی وجہ سے میرا تھوڑا خراب ہو گیا تھا بنا پراتھا جو ہے وہ بڑا ہی زبادہ سمسے کا پراتھا بنے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں سہری میں آپ اس کو بنا کر کھائیں بہت ہلکا پھلکا یہ آپ کو فیل ہوگا اس سے میرے آپ کو لگے گا اور جھٹ پر سے تیجار ہونے والا ہے خود بھی کھائیں اور باقی اپنے گھر والوں کو بھی یہ ضرور کھلائیں بڑا ہی مزے کا سب کو لگے گا بچے ہمارے گھر بڑے شوک سے کھاتے ہیں لیکن پتہ نہیں لوگ سہری میں کیسے اس طرح اتنا کام کر لیتے ہیں مجھے تو جو ہے وہ سہری ٹائم ویڈیو شوٹ کرنا بھی بڑا مشکل ہو رہا تھا لیکن شکر الحمدللہ کے میں نے بنا لیا اور بڑا مزے کا لگا بڑا اچھا لگا ایملی کی چٹنی میں نے پہلے سے بنا کے سیف کی ہوئی تھی تو آپ بھی ٹرائے کریں بنائیں خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو اسے شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں دعا مجھے دکھئے گا اللہ حافظ